ناظرین کادیانیت پاکستان میں خاص اہمیت کا حامل فرقہ ہے اس فرقے کا بانی مرزا غلام احمد کادیانی ہے مرزا غلام احمد کادیانی اٹھارہ سو انتالیس میں زیلا گورد سپور کے قصبے کادیان میں پیدا ہوئے مرزا صاحب نے مولوی فضل الہی اور مولوی گل علی شاہ سے نہاو اور مندقی کتابیں پڑی اٹھارہ سو اٹھ سر تک سیال کورٹ میں ٹیپٹی کمیشنر کی کچہری میں بطور منشی ملازم رہے مختاری کا امتحان دیا لیکن کامیاب نہ ہوئے اور وہاں سے اسطیفہ دے کر واپس قادیان آگئے ناظرین مرزا صاحب کی عملی زندگی کا آغاز اٹھارہ سو اسی میں ہوا جب انہوں نے اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ کی جلد اول شائع کی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بیک ورک سناتن دھرم آرے اس ماج اور برہمو سماج کی ترتید اور اسلام کی صداقت میں تین سو دلائل پیش کریں گے اس کی اشاعت کے لیے مرزا نے مسلمانوں سے مالی مدد کی اپیل کی اور وعدہ کیا کہ یہ کتاب پچاس حصوں پر مشتمل ہو گی مگر چوتھے حصے پر آ کر یہ کتاب روک گئی پانچوں حصہ پچیس سال بعد انیس سو پانچ میں شائع ہوا اس دوران بہت سے لوگ جو پچاس جلدوں کے پیسے جمع کروا چکے تھے فوت ہو گئے اس کا مرزا صاحب نے یہ جواب دیا کہ پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر اکتفاق کیا چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد سے صفر نکتے کا فرق ہے اس لیے یہ وعدہ پورا ہو گیا مرزا کے دعوے کو اگر تاریخی ترتیب دی جائے تو تین مرحلوں میں تقسیم کیا جائے گا 1882 سے 1890 تک مرزا نے اپنے آپ کو خدا کا انعام جافتہ قرار دیتے ہوئے مجدد اور مسئلہ مسئلہ ہونے کا دعوے کیا اس کے بعد 1891 سے 1901 تک مہدی اور مسیح معود ہونے کا دعوے کیا 1901 سے 1908 تک انہوں نے نہ صرف نبی اور رسول ہونے کا دعوے کیا بلکہ دعووں کی بھرمار کر دی ناظرین یہاں میں چند دعوی کا ذکر کروں گی پہلا یہ کہ میں نبی ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا قلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں میں مہدی ہوں ہرہ دعوی یہ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں اس کے بعد مرزا نے کہا کہ میری آمد کی وجہ سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میرے پیراہن میں چھپا ہوا ہے میں زندہ علی ہوں میں اس زمانے کا حسنو حسین ہوں روحانی خزائن میں اس نے کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں مرزا صاحب کے دعوے ایک منتب سکیم کے تحت تھے انہوں نے مجدد سے نبی بننے کی منصولوں کو تیعہ کرنے میں بڑے صبر و تحمل اور احتیاط سے کام لیا ازرین مرزا صاحب اس بات کا اتمنان کر لیتا کہ لوگوں کی عقیدت اور جذبہ اطاعت اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ وہ دوسرے دعوے کی طرح دعوی نبوت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے بعد مرزا صاحب نے محمدی بیگم سے نکار کی پیشکوئی کی یہ ان کی مشہور ترین پیشکوئی ہے جسے انہوں نے اپنی کتابوں میں صداقت کی خاص آسمانی نشانی کرا دیا محمدی بیگم مرزا کی ماموزاد کی بیٹی تھی ایک زمین کے حبہ نامے کے سلسلے میں ان کے ماموزاد احمد بے کو مرزا کے دستخط کی ضرورت پڑی مرزا نے اس کو موقع غنیمت سمجھا اور کہا کہ استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا کچھ دنوں بعد مرزا نے جواب دیا کہ دستخط اس چھٹ پر ہوں گے کہ اگر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو اور نفسیاتی حربہ استعمال کیا مرزا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی کہ احمد بے کی بڑی بیٹی کے لئے نکاح کا پیغام بھیج اور اس سے کہہ دے کہ وہ پہلے اپنی دمادی میں قبول کرے اور تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے اور مجھے زمین کے حبہ کرنے کا حکم مل گیا ہے بلکہ میں اور احسان کروں گا اگر کسی شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ لڑکے کے لئے مبارک ہوگا اور نہ ہی اس لڑکی کے لئے مرزا کی کتابوں سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا نے احمد بے کو قائل کرنے کے لئے بہت جتن کی اور بہت دھمکیاں بھی دی اور ساتھ ساتھ خطوط بھی لکھتے رہے مگر احمد بے نے محمدی کا نکاح لاہور کے رہنے والے ایک شخص سلطان سے تیع کر دیا اس پر مرزا نے یہ پیشکوئی کی کہ جو محمدی سے نکاح کرے گا وہ اڑائی سال کے عرصے میں فوت ہو جائے گا اور آخر کار محمدی بیغم میرے نکاح میں آئیں گی مگر افسوس انیستو آرش میں مرزا صاحب مار گئے اور ان کی پیشکوئیوں کا یہ حسر ہوا کہ نہ تو سلطان احمد مرا اور نہ ہی محمدی بیغم اس کی نکاح میں آئیں بلکہ سلطان مرزا کے مرنے کے بعد تقریباً چالیس سال تک زندہ رہا مرزا کا جنازہ وزیریہ ٹرین بٹالہ سے قادیان لائے گیا اور وہیں دفن کیا گیا قادیانیوں کے مطابق مرزا اللہ کے نبی اور مسیح معود تھے اور یہ تمام لوگ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتی ہیں جبکہ ناظرین ہم جانتی ہیں کہ یہ خود ساختہ دعویٰ ہے رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے احسیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے پاکستان میں انیسٹو چراسی میں قادیانیوں پر پبندی آیت کر دی کہ وہ اسلام کا نام اور اس کے متعلق علامات مثلا نماز مسجد وغیرہ پاکستان نے استعمال نہیں کر سکتے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے جا چکے ہیں قادیانیت نہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی کوئی فلسفہ حیات بلکہ مرزا کی ذاتی غرض اور تحفظ کے لیے اپنے وقت کی عالمی طاقت برطانیہ کے خفیہ مقاصد کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کو ایک نئی نبوت منوانے کے لیے اختیار کی جانے والی سوچ اور تحریک کا نام ہے مختصر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی نبوت کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ